امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ سے بڑی عجیب خشبو محسوس ہوئی جنت کی خشبو محسوس ہوئی بڑی عجیب محک محسوس ہوئی اللہ هوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ہے جی رب پہ جلیل فرمایا یہاں یہ جنت کی خشبو ہم جنت میں پہنچ گئے یا رسول اللہ نہیں نہیں ابھی ہم جنت میں نہیں پہنچے جبریل پر یہ خشبو یا رسول اللہ یہ خشبو دو تین قبر ہیں وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے جبریل ہے یہ کس خوشنصیب کی قبر ہے یا رسول اللہ جو فیرون تھا فیرون کی بیٹی کو کنگا کرنے والی ایک اس کی غلام اور باندھی تھی وہ اس کو کنگا کر رہی تھی کنگا کرتے کرتے جب وہ کنگا نیچے گی رہا اس نے اللہ کا نام لے کر وہ کنگا اٹھایا فیرون کی بیٹی نے فوراں کہا اچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ہے تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی میرے باپ کو جو دعویٰ ہے انا ربکم العالی تو میرے باپ کو رب العلا نہیں مانتی اس نے کہا میں نہیں مانتی اس نے فوراں آدمی بھیجے فیرون کا دربار لگ گیا فیرون نے اس باندھی کو بلایا اس کی دو بیٹیاں تھی اللہ وہ اپر بلایا بلانے کے بعد اللہ وہ اپر مجلس اس کی لگ گئی اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ دے توحید کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ رہتی دنیا تک وہ سزا لوگ یاد کریں گے اس اللہ والی نے کہا اوہ فیرون تجھے جو ہو سکتا ہے تو کر لے تجھو سزا دے سکتا ہے تو کر دے لے لیکن میرے دل کے اندر جو اللہ کی توحید رتی اور بسی ہے میرے دل سے اللہ کی توحید کوئی نہیں نکال سکتا اللہ وہ اپر فیرون نے حکم دے دیا کہ تیل کے کراہ گرم کیے جائیں بڑے بڑے کراہ گرم کیے جائیں قبلنے لگا جب تیل ہے کہنے لگا دیکھ لے میں اب بھی کہتی ہوں موسیٰ اسلام کا کلمہ چھوڑ دے اللہ کی وعدانیت کا اقرار کرنا چھوڑ دے مجھے اپنا رب تسلیم کر لے اس نے کہا نہیں نہیں میں تجھے خدا نہیں مان سکتی اس نے چھوٹی بیٹی کو اٹھایا اللہ وہ اپر ہے جو ایک اس کی دودھ بیٹی بیٹی تھی ایک اس سے بڑی بیٹی تھی اس کو اٹھایا اٹھا کر اس تیل کے کراہ کے اندر جیسے ہی ڈالا وہ اسی وقت جل کر پویلا بن گئی اللہ وہ اپر میرے بھائی وہ عورت ہو کر اس کا اتنا ایمان تھا آج تیرہ اور میرے ایمان ایک سو روپے کے اوپر تو اور میں اپنے ایمان بیٹ دیتے ہیں روزانہ جا کر دیکھو عدالتوں کے اندر لوگ اوکی ایمان بکتے ہیں مارکیٹ کے اندر جا کر دیکھو ایک ایک سو روپے کے اوپر ایک ایک ہزار روپے کے اوپر لوگ اپنی ایمان کو بھیک دیتے ہیں اللہ وہ اکبر تو وہ اللہ والی تھی اس نے اپنی بیٹی کو آگ کے اندر تیل کے کراہ کے اندر جلتہ دیکھا لیکن اس کی ایمان کے اندر فرق نہیں آیا پھر بھی اس ظالم نے کہا کہ تو کلمہ چھوڑ دے میں تیری دوسری بیٹی کو چھوڑ دوں گا اس نے کہا ظالم ہے تو جو کر سکتا ہے کر لے میں کلمہ نہیں چھوڑوں گی اللہ وہ اکبر دودھ پیٹی بیٹی کو اس نے کھینچا اس سے لے کر اس کے اوپر کھڑا کیا کھڑا کرنے کے اوپر کہنے لے گا کلمہ چھوڑنے ورنہ میں اس کو بھی ڈال دوں گا اس نے کہا تو ڈال دے جیسے ہی فیرون نے اس کو کھڑا کے اندر ڈالا آخر ماں ماں ہوتی ہے اللہ وہ اکبر تھوڑی سی تھوڑی سی اوپریشانی آئی وہ جب اس کی روح نکلنے رہی روح نکلتے ہی کہہ دیا دودھ پیٹی بچی بولنے لگی بول کے کہنے لگی اممہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنا جنت کا محل دیکھ لیا میری بہن بھی جنت کے اندر ہے اممہ تو آ جا ہم تیری جنت کا انتظار کر رہے ہیں اللہ وہ اکبر فرمایا پھر فیرون نے کہا چھوڑ دے کلمہ اس اللہ والی نے کہا میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی اس کو بھی اٹھا کر تیل کے کڑھا کے اندر ڈاز دیا اللہ والی نے کہا میری ایک خواہش تمنہ آرزو ہے اس فیرون نے کہا کیا ہے کہنے لگی جب میں میں بھی اسی طرح جل کر کوئلہ بن جاؤں گی یہ جو ہماری ماں بیٹیوں کی ہڈیاں ہیں میاروانی کرنا ان کو ایک جگہ دفن کر دینا اس نے کہا ٹھیک ہے تو فیرون نے ان دو بیٹیاں اور ایک ماں کی وہ ہڈیاں ایک جگہ دفن کر دیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کسبو آئی حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ انہیں ماں بیٹیوں کی جر قبر سے کسبو آ رہی ہے میرے بھائی آج آپ اور میں ہم بھی ایمان کے اوپر اتنی پکے ہو جائے ایمان کے اوپر اتنی پختہ ہو جائے اللہ کی قسم اللہ ہماری دنیا بھی بہترین بنا دے گا اللہ ہماری آخرت بھی بہترین بنا دے گا اللہ ہماری موت بھی بہترین بنا دے گا اللہ اوپر یقین کرو اللہ اوپر یہ ماں کو بڑا خیال کیا کرو یہ ماں اللہ اوپر یقین کرو جب یہ ماں ہی چلی جاتی ہیں تو نرم و نادل بسر کے اوپر بھی انسان کو نید نہیں آتی آ جاتے ہوئے تمہیں کے اوپر میری آنکھوں میں آنسوں نکلائے اللہ اوپر جب بھی میں یہاں جمعے کے لیے آتا تھا آتے ہوئے میں اپنی امی کو کہتا امی جان مجھے دم کر دو میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو میں جمعہ کے لیے جا رہا ہوں اللہ رب العالمین وہ جملے میری جبان سے نکلائے جو اللہ کو بھی پسند ہو اللہ کی مخلوق کو بھی پسند ہو اما کچھ نہ کچھ پڑھ کر میرے اوپر دم کر دیا کرتی ہیں آج جب میں آنے لگا میری نگاہوں نے ڈونڈا لیکن وہ پیار وہ شفقت وہ امی مجھے وہاں نہیں ملی اور صرف قبرستان کے اندر حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب میرے بھائی حضرت مفت حفیظ الرحمان صاحب تھے جب ہم نے اپنی امی کو قبر کے اندر رکھا اتنی خوشبوں وہاں سے اٹھی میں احران ہو گیا بات کے اندر میں نے اپنے بھائیوں سے عرض کیا میں نے کہا میں نے اس طرح خوشبوں محسوس کی مفتی صاحب نے کہا میں نے بھی یہ خوشبوں محسوس کی ہے لیکن میں نے کہا آپ بتا نہیں شاید یہ میرا واہم ہو بھائیوں جو اللہ کا ہو جاتا ہے جو ایمان مضبوط کر لیتا ہے اللہ کی قسم اللہ اس کی موت کو بھی مثالی بنا دیتا ہے اس کی قبر کو جنت کا باق بنا دیتا ہے وقت کیوں کو ختم ہو گیا ایک آخری بار زندگی واقعی تو پھر کبھی یہ واقعہ میں آج کروں گا فرمایا صدرت المنتحہ پہ پہنچے حضرت جبریل رو گئے حضور نے فرمایا جبریل کیا ہوا یا رسول اللہ بس میرا یہی مقام ہے آگے آپ کا مقام ہے آگے میں نہیں جا سکتا یہاں بھی علماء نے بڑے نفتے لکھے ہیں فرمایا جہاں نور کی پرواز رک جاتی ہے وہاں بسر کی پرواز شروع ہوتی ہے اللہ اپر حضرت سیدتا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں وجد میں آ جاتے تھے فرماتے تھے اور جبریل یہ تو تو تھا رک گیا آج فرمایا میرا وجدان کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے جبریل آج اگر تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدرت المنتحہ کے آگے چلائی جاتا تو رب کعبر کی قسم حضور کی برکت سے آج تیرے پر بھی اللہ نہ جاتا پھر یہاں آگے فرماتے فرماتے جبریل یہ تو تو تھا یہاں چھوڑ دیا بے وفائی کر دی اگر میرا صدیق ہوتا اللہ اکبر وہاں صدیق فرمایا اگر میرا صدیق ہوتا فرمایا تیرے تو بر جلتے تھے میرے صدیق کا پورے جسم ہی جل جاتا لیکن حضور کا ساتھ صدیق کے اکبر نہ چھوڑتے دعا فرماؤ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بآخر دعوانا الحمدلہ ساتھی سنتے